ایک مثال بن سکتا ہے ہمیں کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب ملک شام میں ایک شخص بیٹھ کر تورید پڑھ رہا تھا کیا پڑھ رہا تھا؟ تورید پڑھ رہا تھا تو اسے تورید میں نام محمد نظر آیا تورید میں نام محمد نظر آتا ہے آنے کے بعد وہ شخص جو یہودی تھا اس نام کو میٹ دیتا ہے کتاب بن کر کے رکھ دیتا ہے دوسرے دن جب کھولتا ہے کتاب تو اسے چار مرتبہ نام دکھتا ہے پھر میٹ دیتا ہے پھر رکھ دیتا ہے پھر اسے تیسری مرتبہ آٹھ مرتبہ نام دکھتا ہے تیسرے دن آٹھ مرتبہ نام محمد دکھتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ آخری رسول ہے بیچینی شروع ہوتی ہے ملک شام سے نکل کر جب وہ شہر مدینہ کی طرف آتا ہے آگر لوگوں سے پوچھنے لگتا ہے کہ یہاں پر آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تو اسے بیچے نہیں ہوتی ہے جیسے ہی گھر کا پتا ملتا ہے پہنچتا ہے جا کر وہاں پر جیسے ہی پوچھتا ہے تو دروازے کے پاس مولا کائنات حضرت علی شیرِ خدا مشکل کشا کررم اللہ الوجھل کریم سے ملتا ہے جیسے ہی سرکار مولا کائنات سے ملاقات ہوتی ہے پوچھتا ہے کہ حضرت آپ مجھے حضرت محمد مصطفیٰ سے ملا دیں مجھے ان سے ملنا ہے جیسے یہ کہنا تھا مولا کائنات فرماتے ہیں تو بڑا بدخسمت ہے آج سے پندرہ دن یا اٹھارہ دن پہلے کچھ دن خبل سرکار کائنات نے دنیا سے پردہ فیر دیا ہے جسمانی طور پر دنیا سے پردہ فیر دیا ہے جیسے یہ کہنا تھا وہ شخص رونے لگتا ہے پھر کہتا ہے کہ آپ مجھے سرکار کائنات رسول کائنات آخا نامدار محمد عربی کا کوئی نہ کوئی ایک تبرک دے دیں دیکھو اس سے کیا سکھنے کو مل رہا آسار مبارک کی اہمیت سکھنے کو مل رہی عشقہ رسول سکھنے کو مل رہا عدب رسول سکھنے کو مل رہا ہمارا اخلاق رسول کائنات کی خدمت میں کیسا رہنا ہے وہ بھی سکھنے کو مل رہا ہے اب دیکھیں وہ شخص کو جیسے ہی مولا کائنات نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے مبارک اسے باتوارے توفہ دے دیتے ہیں جیسے ہی وہ اس کرتے کو پکڑتا ہے کرتے کو لیتا ہے لیتے ہی ایک دم ہی کھک کر رونے لگتا ہے اس کے آنکھ سے آسو جانا شروع ہو جاتے ہیں پہلے تو جب اسے رسول کائنات کی وفاق کی خبر ملتی ہے اسی وقت وہ اپنی آدھی زندگی کا ہوش کھو بیٹھتا ہے اس کے بعد جب اسے کرتا ملتا ہے تو اسے بیچے نہیں ہونے لگتی ہے پھولتا ہے کہ اے علی یا علی ایک مرتبہ مجھے آپ رسول کائنات کے روزے پر لے کر چلے ہیں آپ کی مزار پر لے کر چلے جائیں جیسے یہ کہنا تھا مولا کائنات اسے سرکار کائنات کی روزہ مبارک کے پاس لے کر جاتے ہیں مزار مبارک کے پاس ٹھہرتا ہے اس کرتے کو پکڑ کر ہچ کچا کر رونا شروع کرتا ہے ہچ کیوں سے رونا شروع کرتا ہے دیکھیں آخر اس کا عشق اور اتنی محبت کتنی تھی اس کی دیکھیں کہ جب رسول کائنات کا کرتا پکڑا پکڑنے کے بعد کیا بیش آیا روتے 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 وہ ایک دعا کرتا ہے کہتا ہے کہ اے پاک پروردگار عالم اگر تجھے میری محبت محمد کے طرف خبول ہے تو تو مجھے کلمہ نصیب کر دے وہ اسی وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر دیتا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ سرکار کائنات کے خدموں کی طرف آ کر گرگڑا کر کہتا ہے آخا اگر آپ کو میری محبت اگر آپ کو میرا عشق خبول ہے اگر میرا ایمان رب کائنات کو خبول ہے تو میں بارگائے رب العزت میں آپ کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں کہ مجھے اسی وقت موت آ جائے جیسے یہ کہنا تھا بارگائے رب العزت میں جیسے یہ دعا کرنا تھا کیا دیکھنے کو ملتا ہے اللہ رب العزت اسے موت دے دیتا ہے اور جب موت کہاتی ہے وہ وہی سرکار کائنات کے خدموں میں گر کر ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ شخص عشق میں اتنا مبدعات ہر رسول کائنات کے آیا تھا یہودی بن کر اور کچھ لمحوں کے اندر ایمان بھی آ جاتا ہے اور اس کی وفات بھی ہو جاتی ہے یہ تو یہ اب شان دیکھیں کیا پیاری شان والی موت پایا تھا کہ جب مولا کائنات فرماتے ہیں یہ تو ایمان پا کر مرا سو مرا مگر اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے غسل دے کر جنت البخی میں دفنایا ہے سبان اللہ سبان اللہ یہ محبت کرنے کا ہے بڑا ہی پیارا شیر یاد آ رہا ہے اس پر رسول کائنات سے جو محبت کرتے ہیں رسول کائنات کی چوکھٹ سے محبت رکھتے ہیں ان کے در سے محبت رکھتے ہیں ان کے دین سے محبت رکھتے ہیں ان کی شریعت سے محبت رکھتے ہیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر محبت رکھتے ہیں اب جو لوگ انیس سال سے جلسہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں ہم جو انیس سال کا جلسہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں یہاں پر یہ سرزمین پر سے لے کے دنیا میں جتنے بھی جشن ملاد منائے جا رہے ہیں یہ آخر کس بات کی بنیاد پر منائے جا رہے ہیں عشق ہے محبت ہے یہ سب لوگ جو علم کم رکھتے ہیں یا نا کے برابر رکھتے ہیں ایسے محفلوں پر وہ انگلی اٹھاتے ہیں ہم یہاں کیا کر رہے ہیں حضرت یہاں پر اپنے زندگی پوری نظامیاں کے ساتھ لگا دیئے آپ کی محنت آپ کی مشخت آپ کا دل آپ کا عشق جو یہ ساری تعلیم کی طرف رہا ہے آپ کھول کر پی لیے ساری کی ساری کتابیں اور کچھ ایسے الفاظ میں ہمیں سنا دیتے ہیں کہ دل میں ہمارے اور عشق نبی پڑھ جاتا ہے اور عشق اولیاء پڑھ جاتا ہے ہم یہاں پر جب ایسے علماء کی سنگت میں بیٹھ کر سن رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں الحمدللہ مولانا میرے سے یہ دل میں بات آ رہی ہے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ لوگا تو مولانا میرے پڑھ جاتا ہے